اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صل على سیدنا ونبینا وشفینا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم محترم خواتین و حضرات السلام علیکم پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا مذبان انیق احمد ماہ مبارک ماہ رمضان میں یہ خصوصی پروگرام ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں کچھ موضوعات ہم نے منتخب کیے ہیں اور اپنے وقت کے ایک جیئر مفتی صاحب کو ہم زہمت دیتے ہیں وہ تشریف لاتے ہیں اور اس موضوع پر بات کرتے ہیں دین سے ہمیں قریب کرتے ہیں قرآن کریم ہمیں سمجھاتے ہیں خواتین و حضرات آج کا موضوع ہمارا ہے مسلمان تاجر یا اس کو یوں کر لیتے ہیں کہ امتی تاجر کہ ایک امتی تاجر کیسا ہوتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک تاجر کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں جو کلمہ گو ہے جو اللہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق کو اپنے لیے فخر محسوس کرتا ہے خواتین و حضرات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ من غشہ فلیسہ منہ کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں مسلمان تاجر خوف خدا رکھتا ہے ملاوٹ نہیں کرتا انسان کا استحصال نہیں کرتا انسان کی مدد کرتا ہے خواتین وزاد بہت ساری باتیں اس زیل میں ہم لے کر آئیں گے جس سے میں نے بھی ارز کیا کہ انسان کا استحصال نہیں کرتا کہ کیا کوئی شرح منافع دین تاجر کو دیتا ہے یا تاجر پہ ہی چھوڑ دیتا ہے پھر تم دیکھو تمہارا معاشرہ دیکھو تمہاری سوسائیٹی دیکھو اور اپنے لیے جو شرح منافع ہے جو مارجن آف پروفٹ ہے وہ آپ خود تیہ کر لیں اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں بہت سارے سوالات پرائز کنٹرول کمیٹی کے حوالے سے بھی کچھ سوالات ہم رکھیں گے مفتی صاحب کے خدمت میں آج کے ہمارے معزز بہمان محترم مفتی ارشاد احمد ایجاز صاحب ممتاز عالم دین خواتین حضرات ایک دنیا کو آپ نے قریب سے دیکھا فائننس آپ کا خاص موضوع ہے فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی مفتی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز سورہ نسا کی آیت نمبر انتیس سے ٹونٹی نائن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِل لَا تَأْكُلُوا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ کہ اللہ تمہارے اوپر مہربان ہے صدق اللہ العظیم محترم مفتی ارشاد صاحب کی خدمت میں پہلا سوال سمپل سوال آپ کے خدمت میں تجارت کے حوالے سے اللہ تعالی کیا فرماتا ہے تجارت کا مقام کیا ہے اس کے بعد ہم تاجر کے مقام پر آپ سے سیکھیں گے ارشاد بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلے على رسولی الكریم امم آباد نقصہ بللہ سبحانہ و تعالی نے انسانوں کو اپنی دیگر مخلوقات میں اس معنی میں ممتاز کیا ہے کہ اللہ نے انسان کو جو علم دیا جو شعور دیا اس میں ایک علم اور شعور ہے کہ انسان لین دین کرتا ہے اور مخلوقات کے اندر یہ چیز نہیں ہے اللہ نے انسان میں رکھا کہ انسان جب دنیا میں آتا ہے رہتا ہے تو جیسا اپنا ایک اجتماعی سیاسی نظام قائم کرتا ہے اسی طرح اپنے آؤں لین دین کا ایک نظام بھی قائم کرتا ہے اس لین دین کے لئے قرآن کریم میں بیع اور تجارت دونوں کا لفظ استعمال ہوا ہے قرآن کریم میں اللہ تعالی نے ٹھارے پارے میں فرمایا رجال اللہ تلہیہم تجارتوں ولا بیع تجارت یعنی تبادلہ اور بیع سے مراد خرید و فروخت تو اللہ تعالی نے انسانوں کو خرید و فروخت کے ذریعے ایک دوسرے کا لین دین کا حکم دیا اور جو آیت آپ نے تلاوت فرمائی اس میں بھی اللہ تعالی یہ فرماتے ہیں کہ ایمان والو ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے مت کھو یعنی اگر کوئی چیز کسی شخص کی ملکیت میں ہے تو اس سے مال تم ناحق طریقے سے مت چھینو اللہ انتکون تجارتن کوئی تبادلہ ہو یا تو وہ آدمی اپنی خوشی سے تمہیں تحفے میں دے یا اس کے ساتھ تم کوئی ایکسچینج کرو کوئی تبادلہ کرو چیز اس سے لو اس کے بدلے میں اس کو چیز دو تو اس کے لئے دو چیزیں یہاں پر ارشاد فرمائیں اللہ انتکون تجارتن دوسری فرمائیں انتراضم منکم باہمی رضا مندی سے یہ تبادلہ ہو تو یہ عمل اللہ سبحانہ و تعالی کی نظر میں قابل قبول ہے اور اس کی اجازت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو آیت کا اگلا حصہ ہے جس کے ذریعے اللہ تعالی نے اس کی حکمت بیان فرمائی اللہ تعالی فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ اپنے آپ کو تم ہلاکت میں مت ڈالو قتل مت کرو ایک دوسرے کا اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَبِكُمْ رَحِيمَا اللہ تم پر بہت مہربان رحم والا ہے یعنی تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالی نے انسانوں کو اپنے یہاں ایک دوسرے کی چیزوں میں اگر رغبت رکھتے ہوں اس کے لئے جو شعور عطا فرمایا ہے وہ لین دین کا ہے اور تجارت کا ہے اور اس کی شرط یہ ہے کہ باہمی رضا مندی سے ہو جب یہ باہمی رضا مندی سے لین دین ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو قبول فرمایا ہے اور اسی سے پھر سارا تجارت کا جو نظام چلتا ہے ہمارا لین دین پر چلتا ہے تو جو اصل ہے ہمارے علماء اکرام نے بات لکھی ہے کہ اصل یہ ہے کہ کسی شخص کا مال اس کی باہمی رضا مندی کے بغیر اس کی طرف سے اجازت کے بغیر نہیں لیا جا سکتا جو رانچہ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آگاہ رہو کسی شخص کا مال اس کی رضا مندی اور اس کی خوشدلی کے بغیر لینا درست نہیں ہے تیب نفس کے بغیر اس سے لینا درست نہیں ہے لہذا تجارت کے اندر بھی یہ اصول رکھا گیا تجارت سے مراد اگر ہم ایکسچینج لیتے ہیں تبادلہ لیتے ہیں تو اس کے اندر اشیاء کا تبادلہ ہو یہ منافع کاؤ جسم کراہداری کا معاملہ کہتے ہیں کوئی بھی چیز ہو اس کے اندر رضا مندی ضروری ہے کہ دونوں راضی ہوں اور رضا مندی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ آپس میں تبادلہ ہو چھینہ جھپٹی نہ ہو لہذا اگر کہیں پر زور اور زبردستی کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا یا کہیں پر کسی کے رضا مندی کے بغیر یہ معاملہ کیا گیا دباؤ ڈال کر کیا گیا جیسے کہ عام طور پر وہ لوگ جو طاقتور ہوتے ہیں ان تباہو ڈال کے بہت سارے کام کراتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی کے اس حکم کی پامالی اور خلاف ورزی ہوتی ہے اور اس کے پھر حدیث شریف میں جو نتائج ہیں وہ بڑے سخت بیان کیے گئے کہ کوئی شخص کسی کا مال یا کسی کی زمین قبضہ کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس پر کتنا اعتبار آتا ہے تو یہ اصل تصور ہے ہمارے دین میں تبادلے کا اور اسی تصور کو سارے اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ تصور انسان کو بحشت انسان کی عطا فرمایا ہے پرانچہ دیگر مخلوقات سے اس سے امتیاز ہے اور اس میں لئے کوئی ضروری نہیں کہ مسلمان ہو غیر مسلمان جو بھی ہو ان کے اندر اللہ نے چیزوں کے لیندے ان کے اندر تبادلے کا تصور دیا ہے نمبر ایک جو کہ تجارت اور بے اور دوسرا باہمی رضا مندی سے یہ خوشی سے لیندے ان کا تصور دیا جسے ہم تحفہ کہتے ہیں اس کے علاوہ زبردستی سے لینے کا کوئی تصور ہمارے دین میں موجود نہیں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور یہ دیکھئے کہ یہ آیت جو میں نے پڑھی تلاوت کی جس کے تعلق سے بھی آپ نے بات بھی فرمائی کہ اللہ تعالی بات فرما رہا ہے ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ لیندین ہونا چاہیے رضا مندی سے ہونا چاہیے ایک دم اللہ تعالی بیچ میں یہ بات لاتا ہے کہ قتل نہ کرو اللہ اکبر اگر تجارتی اصول جو دین دیتا ہے ان پر عمل نہ کیا جائے تو گویا ایسا ہے کہ آپ اپنے معاشروں میں انسانیت کو قتل کر رہے ہیں کیسے معاشرے ہمارا دین استوار کرنا چاہتا ہے یہ بھی ہم آپ سے پوچھیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد یاد آتا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ مسلمان تاجر انبیاء اور صدیقین کے ساتھ اٹھے گا قیامت کے دن اللہ اکبر کہ تاجر کا مقام سچے تاجر کا مقام یعنی وہاں کوئی نمازی فریزگار حاجی روزہ دار ان کی بات نہیں ہو رہی سچا تاجر انبیاء اور صدیقین کے ساتھ اٹھے گا ایک سچے تاجر میں ہمارا دین یعنی کون کون سی خوبیاں اور خصوصیات دیکھنا چاہتا عدیق صاحب دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس حدیث کی طرف آپ نے اشارہ فرمائے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سچا اور دیانتدار تاجر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجر کو کہا ہے کہ انبیاء صدیقین شہدہ کے ساتھ ہوگا اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ ہوگا یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر یہ تاجر اطاعت کے ایک پہلو پر بھی چلتا رہا تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ یہ معاملہ کریں گے ہمارے ہاں بعض رات نے یہ بات دیکھی ہے کہ ہمیں احادیث پر نظر کرنے سے معلم ہوتا ہے کہ جو کام جس آدمی کا ہے اگر وہ آدمی اس کام کے اندر دیانتداری اور خوش اسلوبی سے اللہ کے حکم کے تحت انجام دیتا ہے تو وہ عمل اس کی نجات کے لئے کافی ہے تاجر کے لئے فرمایا کہ اگر تاجر سچا ہے اور امین ہے بیانتدار ہے بادشاہ کے لئے فرمایا کہ اگر وہ عادل ہے اللہ کے رامے لڑنے والے کے لئے فرمایا جہاد پہ کہ اگر وہ آدمی سچا ہے اور اللہ کے لئے لڑا ہے اور اس کے برش کیا فرمایا کہ اگر تاجر بیمان ہے تو اس کے ساتھ ایسا ہوگا بادشاہ ظالم ہے تو اس کے ساتھ ایسا ہوگا اور اگر ایک آدمی مجاہد ہے وہ ریاکاری کے لئے ہے تو اس کے ساتھ ایسا ہوگا اس سے ہمیں ایک اصول نکل کر آتا ہے کہ اللہ تعالی نے دنیا میں بہت سارے عامال ایسے رکھتے ہیں لیکن ہم جس شعبے میں ہوں وہ شعبہ ہمارے لئے دین کا حصہ رکھتا ہے یعنی کہ عبادات کے علاوہ نماز روزہ حجزکات کے علاوہ ایک آدمی صحافت میں ہے ایک آدمی تاجر ہے ایک آدمی معلم ہے ایک آدمی کئی پہ ملازم ہے وہ اپنے شعبے سے اپنی نجات کیسے حاصل کر سکتا ہے اپنے شعبے کو اپنے لئے بائی سے نجات کیسے بنا سکتا ہے ایک حکمران اپنے شعبے کو اپنی نبی بائی سے نجات کیسے بنا سکتا ہے ایک تاجر کیسے بنا سکتا ہے تو تاجر کیسے بنا سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو باتیں فرمائیں تاجر و صدوق پہلی بات ہے کہ سچا ہو دوسری بات ہے الامین دیانتدار ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لے جا رہے تھے تو ایک صاحب گندم کا ڈھیر بھی رکھے بھی بیٹھے تھے تو آپ نے اس میں ہاتھ ڈالا تو اندر سے گیلی تھی تو آپ نے کہا گندم والے یہ کیا ہے تو انہوں نے کہا رات کو کچھ بونہ باندھی ہوئی تھی تو پانی چلا گیا تو آپ نے فرمایا من غشف علیسہ منا اللہ ہوئے آپ نے فرمایا کہ یہ کیا ظاہر ہے کہ جب تم گیلی اوپر سے خوشک لگ رہی جب تم گیلی گندم تولو گے تو پانی کی وجہ سے وہ بھاری ہوگی بھاری ہوگی وزن پورا ہو جائے گا حقیقت میں کم ہوگی شاید ان کی یہ نیت نہ ہو بس ان کے ذہن میں ہوگا بھئی گیلی ہے تو ہوا کرے ہم پر سے تو خوشک ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین یہ تھی کہ نہیں دیانت کا تقاضی یہ ہے کہ تم اس کو کھول کے پھیلاو یا بتا کر لوگوں کو بیچو کہ بھئی میرے پاس ابھی گندم تو گیلی ہے میں اتنے کی بیچوں گا اب میں اس کو خوش کروں تو دو دن لگیں گے اگر آپ کو بھی چاہیے تو اتنے کے لئے جائیں ساتھ جا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی وہ حصل سبق من غشہ فلائی سمنہ جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں حوارت سے کولے نہ دینا نہیں تو دیانت داری کیا ہے کہ آپ شفافیت سے کام کریں آج کلنیک صاحب ایسے ایسے سوالات آنا شروع ہو گئے ہیں لوگ جہاں وہ خرید و فروخت کے اندر غلط باتیں کرتے ہیں دھوکہ دیتے ہیں خیانت کرنے کو اس سمارٹنس سمجھا جاتا ہے آرڈ سمجھا جاتا ہے کہ یہ آدمی بڑا سمجھدار آدمی ہے اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا اس نے اس کی ڈینٹنگ پرنٹنگ کرائی اور ایسے بیچا کہ خریدار کو پتہ نہیں چلا تو اسی وجہ سے حدیث شریف میں غش ہے دھوکہ ہے جسے ہم کہتے ہیں عربی میں غش کہتے ہیں فروڈ ہے بددیانتی ہے جھوٹ ہے اس کے ذریعے اپنے آپ کو کرتے ہیں اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہیں کہ تین طرح کے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالی قیامت کے دن ان پر نظر کرم نہیں فرمائے گا متوجہ بھی نہیں ہوگا ان کی طرف جس میں آپ نے فرمایا کہ ایک شخص وہ ہے المنفقی سلعتہو بالحلف القاضب جو اپنے سودے کو اپنے سامان کو جھوٹی قسمیں کھا کے بیچتا ہو اللہ کی قسم اس سے اچھا مال آپ کو نہیں ملے گا تو اس سے معالم یہ ہوا کہ جب کوئی آدمی جھوٹ بول کر غلط بیانی کر کے خیانت کر کے دھوکہ دے کر کوئی مال بیچتا ہے غلط بتا کر بیچتا ہے تو اصل میں وہ قرآن کریم کی اس حکم ولا تقتلو انفسکم ان اللہ کانا بیکم رحیمہ کے خلاف کھڑا بہتا ہے اللہ تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے نکس صاحب نتیجہ نکلتا ہے کہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اگر آج آپ کوئی چیز لینے جاتے ہیں تو لکھا ہوتا ہے پانچ سالہ وارنٹی جا تو آپ وارنٹی والے سے پوچھتے ہیں کہ وارنٹی پانچ سال چلے گی بھی یا نہیں آپ کے دل میں سوال کیوں آتا ہے بہت سارے ملکوں میں آپ جاتے ہیں وہاں تو نہیں آتا یہاں پہ کیوں آتا ہے جا اس کی وجہ یہ کہ شورت ایسی ہو گئی لوگ ایسے کام کرتے ہیں میرے پاس آج کل بہت سوالات آتے ہیں میرے پاس بھی کئی دفعہ آ چکے ہیں ڈاکٹر رضاعت کے سوالات کہ ہم مریض کو نسخہ لکھ کے دیتے ہیں تو کمپنی ہم سے کہتی ہیں ہماری دوائیں لکھیں ہم آپ کو کمیشن دیں گے ایسا لکھنا کیسا ہے انہوں نے کہا یہ تو درست نہیں ہے دیانت کے خلاف باتیں اس لیے کہ آپ کے پاس مریض آیا اس نے آپ کو آپ کے عمل تشخیص کا معافضہ دے دیا آپ نے تشخیص کی کہ تو میں بخار ہے تو میں نزلہ ہے اور یہ دوائیاں لو اب دوائیاں جو ہیں آپ یہ بھی لکھ سکتے تھے یہ بھی لکھ سکتے تھے لیکن کمپنی نے آ کر کہا آپ ہماری دوائیں لکھیں ہم آپ کو کمیشن دیں گے چنانچہ اب معاملہ اس سے بہت آگے چلا گیا دوکٹر غیر ضروری دوائیاں بھی لکھتے ہیں اور ایسی دوائیاں بھی لکھتے ہیں جو اس کی ضرورت نہیں ہوتی یا اس کے مرض کیلئے بھی نہیں ہے پھر بھی لکھ دیں یہ سب کیا ہے یہ دیانت کے خلاف کام ہے بددیانتی ہے یہ یہ خیانت کے اندر آتے ہیں اور میں نے ایک صاحب سے عرص کیا بہت دیر تک مجھ سے گفتگو کرتے رہے میں نے کہا آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ اپنے مریض کو اتنی سی بات بول دیں کہ میں جو آپ کو علاج کر رہا ہوں آپ کا آپ کی جو میں نے چیک اپ کی ایک فیس لیا آپ سے پانچ سو ہزار روپے اس کے علاوہ جو میں دوائیاں آپ کو لکھ رہا ہوں اس پر بھی میرا کمیشن ہے تو آپ یہ بات بول سکتے ہیں کیا یعنی کہ میں تو نہیں بول سکتا میں نے کہا کیوں نہیں بول سکتے اگر آپ اپنے مریض کو یہ کہہ سکتے ہیں میں تم سے فیس لوں گا تو کمیشن بتانے میں کیا مزائقہ ہے تو میں نے کہا آپ کے دل میں جو کھٹک ہے نا آپ اسی سے سمجھ لیں کہ اس کے اندر کوئی بات ہے ایسی ٹھیک تو اس سے اجتناب کریں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ اتنی وبا بلا اتنی پھیل چکی ہے اتنی وبا عام ہو چکی ہے آپ جانتے ہیں مختلف کمپنیوں کے اندر لوگ پروکیورمنٹ کرتے ہیں یعنی کمپنی کے لئے مال خریدتے ہیں سوال آتا آپ کے پاس دکاندار کہہ رہا ہے کہ میرے پاس فلان کمپنی کا آدمی آتا ہے جو مال خریدتا ہے کمپنی کے لئے اس نے کہا میں کمپنی کا مال خریدوں گا مجھے اس میں کمیشن دو ٹھیک کک بیک دو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ دیانت کا جو حدیث شریف میں آتا ہے اس صدوق الامین یہ امانت کے خلاف ہے دیانت کے خلاف ہے چھپا کے کر رہے ہیں اور بددیانتی اور جھوٹ کا چولی دامن کا ساتھ ہے کہ جب آپ بددیانتی کریں گے تو لازم ان جھوٹ بولیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر یہ دو شرط تھے کوئی پوری کر دے التاجر اس صدوق الامین تو پھر وہ مان نبیین وصدیقین 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 واقعتاً انہیسا مشکل کام تو ہے لیکن اسی پر چلنا چاہیے اور یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانی بتائی ہے ایک وقت ایسا آئے گا کہ آدمی کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ میرے پاس مال کہاں سے آ رہا ہے حلال سے یا حرام سے لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا اللہ کی نبی نے کہ ایک آدمی اللہ کے آگے ہاتھ اٹھائیوہ ہوتا ہے گرد گبارہ لودھ ہے گرد پڑیوی ہے بڑا پکار پکار کے کہتا ہے اے میرے اللہ لیکن اس کی دعا کیسے قبول ہو کھانا حرام اس کا پینا حرام تو اللہ سبحانہ وتعالی نے جو باتیں رکھی ہیں اس میں ایک ہے سچا تاجر اور اس میں کوئی شک نہیں کہ تاجر کا سچا ہونا تاجر کا دیانتدار ہونا ایک مشکل کام ہے اور اسی پر تو عجر ہے یہ نہیں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں قرآن کریم اللہ سبحانہ وتعالی کے جگہ انسانی نفسیات کو سامنے رکھتے ہوئے عجیب و غریب آیت ارشاد فرمائیں کیا لوگ یہ گمان کر بیٹھے ہیں کہ وہ اتنا کہہ دیں گے کہ ہم ایمان لے آئے تو ہم ان کے آزمائش نہیں کریں گے اللہ تعالی فرماتے ہیں ہم نے تو پشلوں کی بھی آزمائش کی ہے اور اللہ جان کر رہے گا کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے تو اس وجہ سے یہ ایک بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس دنیا کو بنائے ہی آزمائش کے لئے یہاں پہ تاجر ہے تو تاجر کے ساتھ الگ رخ پر آزمائش ہے مولم کے ساتھ الگ رخ پر ہے سیاسدان کے ساتھ الگ رخ پر ہے جج کے ساتھ الگ رخ پر ہے تو دیانت جو اس اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس دنیا میں جو سب سے پہلی صفت اٹھائی جائے گی وہ دیانت ہے اگر اس صفت پر کوئی آج عمل کرنے والا ہے تو وہ بڑے نیک لوگوں میں سے ہیں فرض نماز پر عمل کریں وصدوق تاجر ہو اور امین تاجر ہو یہ آج کے لئے ولایت کے لئے بہت ہے لیکن ایک آدمی عمرے کرتا ہو حج کرتا ہو لیکن نہ سچا ہو نہ دیانتدار ہو تو اللہ کو معلوم ہے اس کا عمل کتنا قبول ہو تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا عمل بالکل رائے گائیں لیکن یہ نہیں فرمایا کہ تاجر الحاجی یہ نہیں فرمایا تاجر المسلی التاجر السائم روزے دار تاجر وجہ اس کی کیا ہے کہ تاجر کے لئے تو یہ دیکھا جائے گا کہ وہ روزے دار ہے یا نہیں یہ نہیں دیکھا جائے گا یہ دیکھا جائے گا امین ہے یہ نہیں حدیث شریف میں جاتا ہے کہ اللہ کے عرش کے سائے کے نہیں جو سات قسم کے لوگ ہوں گے ان میں سے ایک بادشاہ کو کہا گیا اس بادشاہ کے لئے بھی یہ فرمایا الملک العادل انصاف کرنے والا بادشاہ تاجد گزار بادشاہ کو نہیں اس لئے کہ تاجد گزار ہونا بادشاہ کے لئے یہ لازمی تقاضہ نہیں ہے بادشاہ کا لازمی تقاضہ ہے وہ منصف ہو تاجر کا لازمی تقاضہ سچا ہو تاجر کا لازمی تقاضہ ہے عادل ہو دیانتدار ہو اور ایک اور بات ہے انیق صاحب جیسا تاجر کے لئے ضروری ہے کہ دیانتدار اور عادل ہو خریدار کے لئے بھی یہی ضروری ہے ہمارے ہاں تاجر کے تو حقوق بتائے جاتے ہیں خریدار کے نہیں بتائے جاتے ہیں خریدارہ کے غلط بیانی کرتے ہیں جھوڑ بولتے ہیں فلا فلا کرتے ہیں جتنا بھی ممکن ہو انسان کو دیانتداری اور سچائی پہ چلنا چاہیے اور اگر کہیں غلطی ہوتی ہے تو خدا سے اس کی معافی مانگیں اور غلطی یاد رکھیں غلطی یہ نہیں ہوتی کہ پلاننگ کر کے ہو کہ میں کل ایک غلطی کروں گا اور پھر شام کو معافی مانگوں گا یہ غلطی نہیں ہوتی اس کے لئے قرآن کریم میں بغاوت کا اقلب استعمال ہوئے سرکشی کا یہ لئے فرمایا فمن ابتغا ورازالک فاولائی کا ہم العادون سرکش ہیں تو اس وجہ سے ایسی تجارت کو فروغ دینا چاہیے کہ تاجر سچا ہو اور اسی لئے کہا جاتا ہے مسلمانوں کی تاریخ کے بارے میں خصوصاً ان علاقوں کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ جو ہمارے فاریست کے علاقے کہلاتے ہیں مشرق بائید کے ملیشیا انڈونیشیا اور علاقے ان کے بارے میں تاریخ میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہاں اسلام پہنچنے کا بڑا سبب مسلمان تاجر رہے اور ان کا طرز عمل رہا ہے لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان تاجریں جھوٹ نہیں بولے گا اب معاملات کچھ الٹ سے گئے اور یہ ملاوٹ بھی نہیں کر سکتے یہ ملاوٹ بھی نہیں کرے گا تاجر مبلے کے دین بن جاتا ہے اس وجہ سے اگر وہ دیانتداری اور سچائی کر رہا ہوتا ہے لوگوں کے مال کے معاملے میں احتیاط کر رہا ہوتا ہے وہ خود بہت دائی دین بھی بنتا ہے اس وجہ سے تو اس کو اتنا بڑا عجر ملنا ہے اور اگر وہ یہ نہیں کر رہا ہوتا تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں تو اللہ تعالی تم پر مہربان ہے اور اگر کوئی شخص جانبوچ کر ایسا سیٹ اپ چلاتا ہے جس کے اندر خیانت ہے جس کے اندر دھوکہ ہے جس کے اندر لوگوں کا مال لوٹ خسوٹ کر کے کھانا ہے قبضے کرنا ہے تو پھر وہ اپنے لیے وائی ذہن میں سوچ لے اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ کی ڈھیل اور اللہ کی محلت کو اپنا آرٹ اور کمال نہیں سمجھنا چاہیے یہ بات یاد رکھنی چاہیے اللہ تعالی اتنی ڈھیل دیتا ہے ایک پروگرام میں ایک مرتبہ میں بار بار ترس کی تھی کہ قرآن کریم میں دو تین جگہوں پہ ہمیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے بعض لوگوں کو اتنی ڈھیل دی کہ ان کی طرف بھیجے گئے انبیاء بھی کیا پڑے دوسرا آتا ہے قرآن کریم میں کہ اللہ کی ڈھیل ایسی ہوتی ہے اتنی ہوتی ہے کہ انبیاء بعض دفعہ تک کہہ پڑتے ہیں کہ پروردگار کب آئی گی تیری مدد تو اللہ کی ڈھیل کو اگر کسی کے ساتھ ہو رہا ہے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ نہیں ہمیں تاچتا کچھ نہیں وہاں بلکل صحیح زندگی بسر کر رہے ہم زمینوں پر قبضے کرتے ہیں زمینیں چھینتے ہیں اور اگر آپ نے جا کر پوچھا آپ نے زمین چھینے ہم نے کہا نہیں ہم نے زمین کہا چھینے اس آدمی نے خود بیچی ہے میں اس آدمی سے جا کے پوچھے وہ کہتا ہے کہ جی مجھے پاس تو قتل کی دھمکی تھی اگر میں زمین نہ بیچتا تو مجھے مار دیا جاتا یہ وہ اس کی قرآن کریم خوش دلی کے ساتھ وہ نہیں بیچ رہا اس کو رازی کرو اور اگر رازی نہیں کرو گا عدیس میں آتا ہے کہ اس کی زمین پر قبضہ کرے گا تو قیامت کے دن اس کی گلے میں توک بنا کر ڈالا جائے گا ٹھیک اور وہ ساتوں زمینیں اس تک اس کا بوجھ اس کے گلے میں ڈالا جائے گا اٹھاؤ تم زمینوں پر قبضے کرتے تھے زبردستی چھینتے تھے اس وجہ سے اس بات کو دیکھنا چاہیے کہ معاشرے میں ایسی تجارت چاہے تاجر بیچنے والا ہو چاہے گاہ خریدنے والا ہو سچائی اور دیانتداری کریں لوگ لے کر جاتے ہیں چیز استعمال کر کے لے آئے دکاندار سے کہا یہ چیز آپ نے دی تھی صحیح نہیں ہے دکاندار کہہ رہا ہے آپ نے استعمال کیا اور انہوں نے کہا نہیں ہم نے تو نہیں کی حالکہ کیے یہ آدمی بھی جھوٹا خائن ہے چھے اگر آپ جیسے میرے پاس ایک آن لائن کام کرنے والے صاحب کی طرف سے مسئلہ آیا انہوں نے کہا ہمارے بعض کسٹمر ہیں جو مگاتی چھے چیزیں اس میں سے ایک رکھتے ہیں اور پانچ واپس کرتے ہیں چونکہ ہم نے ایک آپشن دیا ہے کہ اگر آپ کو چیز واپس کریں گے ہم واپس دے دیں گے اب انہوں نے طریقہ ہی بنا لیا ہے پانچ چیزیں مگائیں ایک رکھ کے واپس کر دی اس لیے کہ ان کو چوائس کرنی ہوتی ہے جبکہ ہم نے یہ لکھ رکھا ہے کہ اگر آپ چوائس کی وجہ سے کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری ویب سائٹ پہ دیکھیں اور اتمنان نہیں ہوتا تو فلا فلا اسٹور پہ جا کے دیکھ لیں یہ چیزی ایسی ہوتی ہے ٹھیک تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اخلاقیات کی پابندی تاجر پر بھی لازم ہے اور جو اس کے پاس جا کے لین دین کر رہا ہے اس پر بھی لازم ہے کہ وہ اپنے معاملات میں سچا رہے اپنے معاملات میں دیانتدار رہے اور اسی طرح تاجر کے لیے بھی ضروری ہے کہ اپنے معاملے وہ دیانتدار رہے اپنے معاملے وہ سچا اختیار کرے اگر یہ کام وہ کر لیتا ہے تو پھر اس کے لیے وہ بشارت ہے اور اگر وہ یہ کام نہیں کرتا اور اگر کہیں پر بہت ہی عمر مجبوری میں کر رہا ہوتا ہے اور اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ استغفار کرتا ہے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاقضہ نہ فرمائے لیکن اگر وہ اپنا طرز عمل اپنے کاروبار کی اسٹریٹیجی یہی بناتا ہے اور پھر اس کو ڈرنا چاہیے کہ اللہ کیا اس سے باسپرس ہوگی اور اس سے پوچھا جائے گا کہ تم لوگوں کے مال کو غلط طریقے سے استعمال کرنا فراڈ کرنا دھوکے سے بیچنا یہ تم نے اپنا مشغلہ بنا رکھا تھا اور اس سے طرح مال کما کے تم نے اتنا عیش و شرط والی اور انسانیت کا استحصال کیا تم نے انسانیت کا استحصال کیا چند پیسوں کے لیے اور ظلم کیا تم نے ظلم کیا جو قتل تم نے کیا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ تم نے انسانیت کی اقدار کو قتل کر دیا تم نے معاشروں کو بے ہنگم بنا دیا بدصورت بنا دیا اپنے عمل کے ذریعے اور اس طرح جو یہ برائیاں ہیں یہ خیانتیں ہیں یہ پھلتی پھولتی رہتی ہیں کہ آرے صاحب وہ بھی یہ کر رہا ہے تو میں کیوں نہ کروں یعنی اگر ایک دودھ والا ملاوٹ کر رہا ہے تو جب وہ دودھ والا کپڑا لینے کے لیے جائے گا تو وہ توقع کیسے رکھے کہ وہ کپڑے والا بھی اماندار ہوگا اور وہ کپڑے والا جو بھائیوانی کر رہا ہے اگر کئی اور جا رہا ہے تو اسے کیسے یقین ہوگی آپ مثل میں جو بات فرما رہے ہیں اگلی آیت کے اگلے عصے کی تشریح ہے جی جی کہ مفسرین نے لکھا یہ والا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کا کیا مطلب ہے ایک دوسرے کو مت قتل کرو یا ایک دوسرے کو حلاق جی اس سے یہ بات مراد ہے جی معاشرے خراب نہیں کرو کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہر کوئی گربڑ کر رہا ہوگا آخر میں دودھ والا کپڑے والے کے ساتھ کپڑے والا دودھ والے تو ہو یہ رہا ہوگا کہ معاشرے میں جتنی بھی آپ کی تجارت کی سرگرمیاں ہوں گی جتنی بھی آپ کی لینڈین کی سرگرمیاں ہوں گی کسی کا دوسرے پر اعتماد نہیں ہوگا ہر آدمی سمجھے گا کہ یہ بھی میری طرح آدمی ہے وہ سمجھے گا یہ میری طرح آدمی ہے چھے تو یہ جو کیفیت ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف نیتوں پہ شک معاملات پہ شک پتہ نہیں یہ سچا ہے جھوٹا ہے چھے اس نے لکھ کے لگایا پتہ نہیں یہ کر رہا نہیں کر رہا آپ دیکھیں ہٹل پہ لوگ کھانے جاتے ہیں بیٹھ کے کہتے ہیں پتہ نہیں مرگی اس کی حلال ہے حرام ہے مریوی مرگی تو نہیں پہلے شک ہوتا ہے پہلے شک ہوتا ہے دنیا کی وہ گاڑے خریدنے کے لیے جائیں یا ٹائر کا پنکچڑ لگوانے کے لیے پہلے شک ہوتا ہے پہلے شک ہوتا ہے یہ ہے وہ باد ولا تقتل انفس کو ٹھیک ہے کہ پورے پورا معاشرہ جو ہے پورا معاشرہ تباہ و برباد کر دیا ہے یہ چیز نہیں ہونی چاہیے اور قرآن کیا فرما رہا ہے کہ یوسرونہ علا انفسہن ولو کان ابہم خصاصہ یعنی کیسا معاشرہ تعمیر کرنا چاہتا ہے معاشرہ تی اقدار کیسے ہوں ایک چیز آپ کو بھی چاہیے ایک چیز مجھے بھی چاہیے لیکن میں یہ سوچ چکا کہ پہلے آپ کو چاہیے اور یہی بات آپ بھی سوچ رہے ہیں یہ اقدار یہ معاشرہ یہ مدنی ثقافت یہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے مسلمان ریاستوں میں مسلمان معاشروں میں اللہ اکبر یہ بہت بڑا موضوع لیکن ذرا سا مسلمان تاجر اس پر ذرا اور کچھ بات کرتے ہیں آپ نے ایک حوالہ بھی دیا تھا ایک چیز ایک چیز فروخت کر دی اور فروخت کرنے کے بعد وہ چیز ایک تاجر کو سے لے کر میں گھر آ گیا اور اس کے بعد میں نے کہا کہ مجھے پسند نہیں آئی اور واپس میں نے اسے بھیج دی کر دی ہمارے پاس ہمارے معاشروں میں کہ جو چیز ایک بار فروخت کر دی وہ واپس نہیں لی جائے گی یہ واضح کر کے دکانوں پر لکھا ہوا بھی ہوتا ہے ہم نے اور آپ نے دیکھا ہے کیا یہ مکمل خلاف دین نہیں ہے لیکن انکس صاحب بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص آ کر خرید و فروخت کے معاملے کو ختم کرنا چاہے تو ختم کر دیا کرو اللہ تعالیٰ بخشش فرماتا ہے چیک میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی چیز کا تھوڑا رواج پیدا کرنے کی ضرورت ہے کلچر چیک 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 میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہیں انہوں نے اپنے ہاں یہ کام شروع کیا ایک دفعہ میں کوئٹہ گیا تھا کوئی چار سال پہلے میں نے وہاں پہ بھی دیکھا ہے بڑا سٹور تھا انہوں نے لکھ کے لگایا ہے تو اگر آپ کوئی چیز واپس کرنے آتے ہیں کوئی بات اس میں پسند نہیں آتی خرابی کوئی وقت رکھا انہوں نے اتنے وقت میں آپ واپس کریں ہم واپس دے لیں گے اس کا رواج ہمیں ڈالنا پڑے گا اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس طرح کی بھی شکایت لوگوں کی آئی ہے کہ لوگ لے کر جاتے ہیں چیز ٹھیک پھر آ جاتے ہیں واپس کرنے اور بساوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اندر ہمیں خرابی لگتی ہے یا یہ ہوتا ہے کہ لوگ لے کر جاتے ہیں دس چیزیں لے کر گئے دس کی دس چیزیں پندرہ دن بعد لے آئے میں نے یہ بات ارس کی کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا ایک رواج ڈالیں تاجروں کی کمیٹیاں بنیں اپنی اپنی بازار اپنے اپنے بازاروں میں اور بنیادی اخلاقیات کی تعلیم ایک دسرے کو دیں کہ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم صرف تاجر کے لیے نہیں ہے خریدار کے لیے بھی ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ تم صحیح چیز لائے ہو اور اس کے اندر تم نے کوئی خیانت نہیں کی گربڑ کے بغیر تم چیز میں چیز ملی ہے تو تم بلا وجہ میں جا کے اس تاجر کو تنگ کر کے واپس نہ کرو اگر خراب چیز دے دی اس نے یا کوئی چیز ایسی ہے جو تمہیں پسند نہیں آ رہی اور تم نے اس میں لکھ کے لگا دیا کہ کہہ کر آئے تھے کہ اگر مجھے پسند نہیں واپس کروں گا تو واپس کرو دونوں طرف اگر ہم خیال کرتے ہوئے اس معاشرے کو رواج دیں جیسے دنیا کے بہت سارے ممالک میں ہے چیز خریدی آپ نے آپ کو پسند نہیں آئی آپ واپس سے لے جاتے ہیں آپ جا کر کہتے ہیں مجھے پسند نہیں آئی بعض چیزوں میں ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض چیزیں سیزنل ہوتی ہیں ان میں پھر سیزن کی ریایت رکھنی چاہیے کہ اگر آپ نے ایک چیز ایک سیزن میں خریدی جس کا سیزن تین مہینے چار مہینے اور اب آپ اس کو آٹھ مہینے بعد یا اگلے سال لے جا کر واپس کرتے ہیں وہ درحصل میں اس سامنے والے کا نقصان کرتے ہیں ہم ان دونوں چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تاج یہ جو لکھ کر لگایا جاتا ہے کہ خریدی بچیز واپس یا تبدیل نہیں ہوگی یہ مناسب بات نہیں ہے اس کا رواج ڈالنا چاہیے ہم لکھ کر لگائیں کہ خریدی بچیز واپس بھی ہو سکتی ہے تبدیل بھی ہو سکتی ہے البتہ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ لوگ اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں تو کوئی اس پہ شرائط لکھ سکتے ہیں کہ آپ سات دن کے اندر واپس کر دیں اس پہ پوری بحث کی ہے کہ اگر آدمی جس کو ہم خیارات کہتے ہیں عربی میں خیار شرط وغیرہ کا تفصیل ہے کہ اگر ایک آدمی سمجھتا ہے کہ میں کوئی چیز لے کر جا رہا ہوں میں ہو سکتا ہے کہ ایسی چیز لے جا رہا ہوں گھر جو گھر والوں کا سمجھ میں نہ آئے تو وہ کہہ کر لے آئے اس چیز کا ہمیں رواج دالنے کی ضرورت ہے اور اس کے انیق صاحب بات یہ ہے کہ جیسے اب جب دعوت کی بات کرتے ہیں نا تو ہم ایک بات اس پر پروگرام کے ذریعے کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ دائی جو ہے ہر آدمی اپنے حلقے میں دائی ہو ایک تاجر اپنے حلقے میں دائی ہو ضروری نہیں کہ ایک آئلہ مدینی آکے دائی بنے تاجر اپنے حلقے میں دائی بن سکتا ہے وہ ان تجارتی اخلاقیات کا دائی بنے ہم یہاں پر بہت سارے ایسے بازار ہیں جس کے اندر لوگوں سے بات چیت ہوئی تو ہم نے یہ بات رکھی کچھ لوگوں نے کہ آپ اپنے ہاں جو اسویسیشن بنی میں جو سرافہ بازار کی اسویسیشن ہوتی ہے کپڑا بازار کی ہوتی ہے آپ اپنے یہاں اپنے جتنے بھی آپ کے ممبران ہیں ان کے ساتھ ایک ترتیب رکھیں کہ ہم آپ کا کاروباری اخلاقیات کا مہینے میں دو مہینے میں تین مہینے میں آپ کے ساتھ ایک سیشن رکھیں گے آپ آکے بنیادی اخلاقیات اللہ کے نبی کیسا تاجر چاہتے ہیں یا قانون کے مطابق تاجر کتنا شفاف ہونا چاہیے وہ آپ سیکھیں اور ہم لوگوں کو بھی سکھائیں گے اس سے کیا ہوگا معاشرے میں کہ یہ اسرون اعلان فسیم ولوکانہ بیم خصاصہ میں کیا ہوگا کہ گھاک آکا سوچ رہا ہوگا کہ دکاندار کا نقصان نہ ہو جائے دکاندار سوچ رہا ہوگا کہ بیچارے گھاک کا نقصان نہ ہو جائے اور اگر الٹا ہوگا تو میں چاہوں گا میرا کام ہونا چاہیے سامنے والے کی چاہے گاہ زبا ہو جائے اس سامنے والا چاہے گا کہ میرے پیسے بچنے چاہیے اس آدمی کا چاہے پورے کا پورا اساسہ ڈوب جائے یہ جو ہوتا ہے کہ لوٹ خسوٹ والا میں بچ جاؤں سامنے والا اس کے بجائے خیرخواہی والا معاشرہ ہو اس کے لئے ضروری ہے کہ یہ جو باتیں ہیں کہ اب تاجر کہہ رہا ہے میں تو کوچیز واپس نہیں لوں گا اور اگر کوئی واپس کرانے آیا تو اس کے ساتھ نہا ہے خلاقی سے بات کرنا جھگڑا فساد شروع ہو گیا وہ نہیں ہونا چاہیے لیکن وہ کہ یوسیلونا علا انفس ہی ولو کانا بہیم خصاصہ یہ اقدار دین دیکھنا چاہتا ہے اس زہل میں صرف ایک سوال اور اس کے بعد چند سوالات مزید رکھیں گے ہم آپ کے خدمت میں کہ ایک شخص یعنی ایک تاجر بیچا ہوا یعنی فروغ شدہ مال واپس لے لیتا ہے اس کا عجر کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی اس کی جو لغزشیں ہیں اس کی غلطیاں ہیں وہ قیامت کے دن اللہ اس سے درگزر فرمائے گا چنانچہ ایک واقعہ آپ نے سنا ہے کہ ایک بزرگ کا واقعہ آتا ہے کہ ان کو کسی نخواب میں دیکھا تاجر تھے تو ان سے پوچھا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تو کہنے لگے کہ مجھے اللہ تعالی کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو وہاں فرمایا ہے کہ یہ آدمی لوگوں سے کھوٹے سکھے لے لیا کرتا تھا تو آج ہم اس کے کھوٹے عمال بھی قبول کرتے ہیں جانے دوش کو یعنی انہوں نے یہ بات رکھی کہ میرے پاس جب کوئی آتا تھا تو زمانے میں ظاہر ایک کھوٹے سکھے کا ہمارے آج تصور ختم ہو گیا کھرا کھوٹے سکھے کی مقدار قیمت میں فرق ہوتا تھا تو اگر کسی نے کھوٹا سکھا دیا تو مجھے پتا ہوتا تھا کھوٹا سکھا ہے مگر میں کہتا تھا جانے دو کوئی بات نہیں ہو سکتا ضرورت مند ہو اللہ کو میرا یہ عمل پسند آیا تاجر ہونے کے ناتے کہ یہ لوگوں کے ساتھ میری مخلوق کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہے اچھا ہی کرتا ہے تو جب یہ ایسا ہو سکتا ہے مہرمان تو اللہ تو کہیں مہرمان ہے ارحم الراحمین اکرم الاکرمین جب یہ اپنے بندوں میرے بندوں کے ساتھ ہی کر سکتا ہے تو میں اس کے ساتھ زیادہ کروں گا تو اس نے بھی ایسے عامال کی ہیں جس میں کوئی نیت اچھی نہیں تھی گر بڑھتی چلو کوئی بات نہیں کیے تو ہیں قبول کرو اصل میں بات یہ ہے کہ اگر آخرت کی کامیابی کو ہم بنیاد بنائے تو پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا دنیا کے عامال سے بھی آخرت کی کامیابی ملے تو دنیا کے عمل سے آخرت کی کامیابی کیسے مل سکتی ہے ہمارے دین نے تصور دیا کہ اگر ہماری تجارت اچھی ہو جائے یہ ہمارے لیے جو ہے وہ راہ نجات ہے اور اور تو اور مجھے ایک بات کیاد آتی ہے میں پروگرام میں ارز کرتا ہوں کہ نعمت اللہ خان صاحب مرہوم کراچی کے جو میئر بنے تھے تو ان کے ایک انٹرویو کا جملہ مجھے یاد ہے مجھے بڑا اچھا لگا تھا کہ ان سے جو پوچھا گیا تھا میئرشپ کیوں لی تو انہوں نے کہا تھا میں میئر کراچی کا اس لئے بننا چاہتا ہوں کہ اس کے ذریعے میں آخرت میں نجات حاصل کرنا چاہتا ہوں سبحان اللہ اب اپنے مقاصد میں وہ کتنے کامیاب ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ نصیف فرمائے لیکن جو کہنے والی بات ہے کہ ایک آدمی اس لیت سے آ کر بیٹھ رہا ہے کہ میں اپنی خدمت خلق کروں اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میرے اس عمل کو چونکہ وہ سیاستدان تھے تو سیاستدان جو ہے اگر اس کے پاس اقتدار آئے تو اس کی فکر یہ ہو کہ میرے پاس اگر اقتدار آئے تو میری مجات اس عمل سے ہو اور اس وجہ سے میں جنت میں جانے کا مستحق قرار پا ہوں اس لیے کہ میں سیاستدان بن رہا ہوں اس لیے کہ میں حکمران بن رہا ہوں اس لیے کہ میں وزیراعلا بن رہا ہوں تو اگر ایک افسر منصب پر آ کر بیٹھتا ہے وہ آ کر ہی کہتا ہے کہ میں یہاں پر کوئی ایسا کام کروں جو میری نجات کا سبب ہے سبحان اللہ تاجر آ کر بیٹھے تو پھر وہ تاجر اصل میں صدوق الامین کون ہے آ کر بیٹھا بھئی میں تو بیٹھا ہی اس لیے ہوں دیکھیں یہی عمل ہے اب اگر اس عمل کو میں اپنی جنت میں داخلے کا سبب بنا دوں تو مجھ سے زیادہ سمجھدار کون اور اگر میں اس عمل کو اپنے جہنم کا سبب بنا دوں چنانچہ ہمارے علماء لکھتے ہیں کہ دنیا انسان زہر تجارت سے تو دنیا کمارا ہے نا لیکن اللہ نے ہمارے دین میں کیا آسانی رکھی کہ جو اپنا تمہارا جو پیشاورانا کام ہے اس کے اندر اگر تم ایک اسلوب اور خیرخواہی ڈال دو وہ تمہارے لیے جنت بن جا سبب کا سبب بن سکتا ہے تم حکمراء ہو تم فوج میں ہو تم عدلیہ میں ہو تم تاجر ہو تم عام آدمی ہو تم کسان ہو تم بس ڈرائور ہو وہ بس ڈرائور کے ذہن میں یہ بات ہو کہ یہ جو سوالیاں ہیں میری ان کو میں سکون پہنچاؤں تاکہ اللہ مجھ سے خوش ہو جائے میں ایک استاد کا پڑھ رہا تھا مصر کے شاید استاد تھے ان کے بارے میں ایک صاحب نے لکھا کہ ان استاد کو میں نے دیکھا خانے کعبہ کے پاس وہ کھڑے میں دعا کر رہے تھے کہ اللہ جس شخص کو میں نے کچھ بھی سکھایا ہو تو اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے اس کو وہ اپنے شاگردوں کے لیے دعا کرتے تو حرم میں گا جاتا کعبہ کے پاس کہ اللہ جس کو میں نے ایک حرف بھی سکھایا ہو تو اس کو نیک بندوں میں تو کہنے کے وہ صاحب کہتے تھے کہ میں نے دیکھا ان کے جتنے شاگرد تھے سب نیک تھے اب آپ یہ دیکھیں کہ خیر خواہی کی کیا عجیب مثال ہے کہ ایک آدمی ہے ہم لوگ پڑھاتے ہیں اپنے سٹوڈنٹس کو پڑھانے کے بعد وہ اس طرح کہیں ہم کہیں لیکن اس آدمی نے کہا پرور دیکھا جس آدمی نے مجھ سے بڑا اس کی خیر خواہی دیکھیں ہم یہ وہ خیر خواہی ہے کا جذبہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ بندوں میں چاہتا ہے اللہ کے نبی اپنی امت میں چاہتے ہیں تاجر اگر خیر خواہ ہوگا تو کبھی جھوٹ نہیں بولے گا سبحانہ اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولے گا کبھی مارکٹ کو مونپلائز نہیں کرے گا کارٹل نہیں بنائے گا چیزیں روکے گا نہیں زخیرہ اندوزی نہیں کرے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یاد آیا کہ اللہ اس تاجر پر رحم کرے جو خرید و فروخت میں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے نرم خود تاجر ہو کہ جب اللہ تعالیٰ اس شخص کو ترو تازہ رکھے جی کہ وہ بڑا سہل سا ہو نرم خود ہو جب بھی وہ بیچتا ہو لین لین کرتا ہو اچھا بھئی جانے دو کسی نہ کر کچھ کہا یوں کر دے اچھا یہ کر دو سبحان اللہ یعنی اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں کہ ایک تاجر ہے یہ چھوٹے موٹے کام کرتا ہے یعنی آج کے لگر آپ انکس صاحب مارکٹنگ کی سٹریٹیجیز پڑھیں نہ جا کر اچھے سرویس دیں گے کسٹمار آپ کو بس لوٹ کرائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی نہیں یہی بات فرمائی لیکن آخرت کے ساتھ جوڑ دی بھئی اچھے سرویس کیا ہے کہ آپ کا کسٹمار ہے آپ نے اس کے ساتھ نرمی سے بات کی اچھے طریقے سے کی کوئی شکایت آئی آپ نے صحیح طریقے سے اس کے ساتھ ڈیل کر لی پیسے کے لئے ان میں کوئی مسئلہ ہے آپ نے کہا کوئی بات نہیں آپ کے پیسے کم ہے بعد میں دے جائیے گا ٹھیک تو یہ نرم خوئی ہے نا اس سے آخرت کی کامیابی ملتی ہے لیکن یہاں پر جو بات آپ نے فرمائی نا کہ یہ تمام باتیں جو دین بیان کر رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ذہن میں آخرت رکھو لیکن آپ نے مارکیٹنگ کی اسٹریٹیجی کی بات کی میں عرض کرتا ہوں ایک بات صرف آپ سے سیکھنے کے لیے جو مارکیٹنگ کی جو اسٹریٹیجی ہم بناتے ہیں یا بن رہی ہے سوسائٹی میں ہماری وہ اصل میں سرمایہ دارانہ نظام کا ایک شاخصانہ ہے تو اس میں آخرت کو پہلی بات تو ایک ہٹا دیا جائے انسانیت کا استحصال کیا جائے اللہ اکبر اللہ اکبر ایک چیز ایک قلم ہے اگر یہ قلم پچاس روپے کا ہے تو اس کو پانچ سو کا کیسے بیچا جائے یہ مارکیٹنگ ہمیں سکھا رہی ہے لیکن ایک مسلمان ایماندار سچا تاجر جب یہ پچاس روپے کا قلم منفیکٹرنگ کاؤس یہ ہوگی تو وہ ساٹھ روپے کا بیج دے گا کہ انسانیت کو فلا نصیب ہو اسی حوالے سے ایک سوال اور ذہن میں آتا ہے کہ ہمارا دین مارجن آف پروفٹ وہ تینی کرتا وہ چھوڑ دیتا ہے اس انسان پر کہ بھائی جو شرح منافع ہے وہ آپ پر چھوڑ دیا گیا اس کے پیچھے کیا فلسفہ ہے دیکھیں دو باتوں کو اگر ہم ایک ساتھ جوڑے نا ایک تیسری بات جو پہلی آپ نے مارکٹنگ کے بارے میں فرمائی میں جو مارکٹنگ کے بارے میں بات کر رہا تھا وہ یہ کر رہا تھا کہ آج کل جو تاجر ہیں یا مارکٹنگ کی سٹیڈیجی پر جب ہم بات کرتے ہیں تو جتنی وہ سٹیڈیجیز ہم بتاتے ہیں کہ اچھے طریقے سے پیش آؤ اس کے مادی فوائد بھی ہیں میں یہ عرض کر رہا تھا جی جی ملکم اگر ایک آدمی اچھا تاجر ہے اور وہ ان چیزوں پر عمل کرتا ہے اور اس کے ساتھ آخرت کے فوائد پیش نظر ہو تو دونوں باتیں ملتی ہیں جہاں تک اس بات کے تعلق ہے نکس صاحب کہ دین نے ہمیں کوئی مارجن آف پروفٹ جہاں متعین نہیں کیا اس کو دو باتوں کے ساتھ جوڑ کے دیکھنا چاہیے ہیں لوگ بساوقات سوال کرتے ہیں کہ دین کیا کہتا ہے تو دین نے واقعہ تن کوئی پروفٹ کا مارجن نہیں رکھا بات جگہ پر پروفٹ آدھا پرسنٹ بھی زیادہ ہے وہ بات جگہ چار سو فیصد بھی کم ہے اصل بات یہ رکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا ہے کہ لوگوں کو معاملات میں قید و بندش میں رکھا جائے اللہ تعالیٰ کی نبی فرماتے ہیں دعونا سا یارزق اللہ بعضہم 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 بیوازن دعونا سا یارزق اللہ بعضہم بعضہم کہ لوگوں کو چھوڑ دو اپنے کام رزق کے کاموں میں کرنے دو اللہ بعض کو بعض کے ذریعے رزق دیتا ہے یعنی مسئلہ بات اس سے سمجھ میں آتی ہے کہ اگر آپ نے مارکٹ کو ایک اوپن طریقے سے چلنے دیا اس کو غیر ضروری طور پر قابض کسی کو نہیں ہونے دیا کارٹیلائزیشن نہیں ہونے دی اور اس کے اندر اس طرح سے مونوپولیز نہیں ہو کنٹرول نہ ہو تو بازار خود بخود اپنا ایک ایسا منافع کا نظام تیہ کرتا ہے جس کو لینے کی شریعت نیجازت دے رکھی ہمارے یہاں مسئلہ کب کھڑا ہوتا ہے کہ نفع کا مارجن جو ہے وہ تیہ کرنے کے لئے صرف چند ہاتھوں میں یہ بات چلی جاتا ہے اور اس کو پروٹیکشن فرام کرتی ہے بساوقات جو ہماری سرکاری قوانین کا ڈھانچہ ہوتا ہے وہ کرتا ہے اگرچہ ہمارے یہاں اس پر کافی کام ہوتا ہے کوشش کی جاتی ہے کہ اس چیز کو توڑا جائے اور اس کے اندر ایسے لوگوں کو لائے جائے اور ایسے بڑے کاموں میں جو بڑے بڑے تاجر ہیں ان کو انوالف کیا جائے تاکہ اس سے فائدہ ہوگا جتنے زیادہ خدمات فرام کرنے والے ہوتے ہیں اتنا زیادہ مارجن آف پروفٹ جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے ایک طریقے کی جسم کہتے ہیں بیلینسنگ آتی ہے ایکویلیبریم آتا ہے اس کے اندر ایک اوسط شرع آ جاتی ہے تو اس لحاظ سے دونوں باتوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے بازار کو سو فیصد کسی معاملے میں کنٹرول میں نہیں لی جانا چاہیے ہر طرح کا بازار تو ایسا نہیں ہو سکتا بعض بازار حکومت کی کنٹرول میں ہونے ضروری ہوتے ہیں عام طور پر جیسے عام روز بر رکھ استعمال کی چیزیں پٹرول ہے بجلی ہے گندم ہے لیکن اس کے علاوہ عمومی بازار جو ہیں ان کو اگر ہم بازار کی سطح پر عمومی طور پر تاجروں کو کام کرنے دیں تو جو بھی نفع مارکٹ سے نکل کر آتا ہے وہ شرعہ جو ہے شریعت اجازت دیتی ہے رکھنے کی اگر ہم اس طرح کے مارکٹ کے بازار میکنزم کو اس لحاظ سے چلانے کی کوشش کریں تو شرعہ جو شرعہ منافع بازار کی ہے وہ شریعت نے اصل رکھی ہے کہ جو عرف میں اور رواج میں چونکہ عرف کی شریعت نے بڑی اہمیت رکھی ہے عرف اور رواج کی عرف اور رواج میں بازار میں قیمت اگر کسی چیز کی ہے کس کا نفع چاہیت تین فیصد ہو پانچ فیصد ہو دس فیصد ہو وہ لینے کی شرعہ نجازت ہے شریعت نے کوئی تحدید نہیں کی کہ بھئی آپ کسی چیز کا نفع کم لیں کسی کا زیادہ لیں البتہ یہ بات ضرور ہے کہ جو چیزیں عام ضرورت کی ہیں پانی ہے بجلی ہے پٹرول ہے گیس ہے گندوں میں یہ وہ چیزیں جس پر انسانی حیات اس وقت منحصر ہے تو ان کے لیے ایسا ندام بننا چاہیے کہ لوگ اس کے اندر غلطی اور گربڑ کر کے استحصال نہ کریں ہم آپ کو انیق صاحب کراچی میں رہتے ہیں ہی سے پروگرام کرتے ہیں آپ کو معلوم ہے کراچی میں پانی کے کیا مسائل ہیں اور ٹینکر مافیا کیا کرتی ہے یہ پانی جو لوگوں کا آتا ہے لائنوں میں وہ روک کر اس پانی کو فروخت کر کے لوگوں سے پیسہ نکالتے ہیں جیب سے یہ وہ چند بدترین چیزیں ہیں استحصال کی یعنی استحصال کی ایک صورت یہ کہ آپ کو کپڑا مہنگا ملے گاڑی مہنگی ملے اور ایک استحصال کی صورت یہ کہ آپ کو گندم مہنگی ملے پانی مہنگا ملے جو چیزیں انسان کی بنیادی ضرورت کی ہیں ان کو جب لوگ مہنگا کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے پھر اس پر قہر آتا ہے مشکلات پیش آتی ہیں نظام ایسا بننا چاہیے اور لوگوں کو یہ بات سمجھ بنی چاہیے کہ اگر ہم پانی کو لوگوں کے پانی بند کر کے پانی بیچ کر یا گندم کے راستے میں رکاوٹیں ڈال کے اس کو مہنگا کر کے اپنی امپائر کھڑی کریں گے یا بہت دنبانی کر کے کریں گے بہت عرصے نہیں چلتی اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک نفسیاتی انسان کی مزاج کو سامنے رکھتے ہوئے ایک نصیت فرمائی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اور آپ نے فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں نبی آپ اعلان کر دیجئے گنڈی ناپاک چیز اور پاکیزہ چیز برابر نہیں ہو سکتے چاہے ناپاک اور گنڈی چیز کی کسرت آپ کو اچھی معلوم ہونے لگے یعنی چاہے سو فیصد بادار میں خرابی آ جائے سو فیصد گنڈی ناپاک چیز رائز ہو جائے اللہ کی نظر میں وہ گنڈی ہی رہتی ہے انسانی نفسی آتی ہے کہ جب کوئی چیز ہم سب جانتے ہیں آپ جا کر کہتے ہیں کام غلط ہے لوگ کہتے ہیں کیا آج کل تو یہی ہو رہا ہے میں مقابل قبول نہیں ہوتی تو اس مزاج کو اگر ہم پروان چڑھاتے ہیں تو پھر ایک اچھا تاجر اتھی تجارت اچھا تجارتی ماحول سامنے آتا ہے جیان سبحان اللہ سبحان اللہ اور اگر سب خراب آمال پر راضی ہو گئے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسی کو بیار بنا لیا جائے گا وہ میار تو دین ہوگا آپ نے بات فرمائی نا کہ منغشہ فالحصہ منہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں افسوس ہوتا ہے سوچ کر حیرانی ہوتی ہے کہ دودھ میں ملاوٹ پیسوں کے لیے کہ چند پیسے مل جائیں گے دواؤں میں ملاوٹ اب یہ بچوں کے لیے دوائیں دی جارہی ہیں بچوں کو تو اس میں ملاوٹ اور ملاوٹ کون اس میں انوالو ہے کلمہ گو کیا ایک مسلمان یہ کھانے پینے کی چیزوں میں یعنی کسی بھی چیزیں ملاوٹ اس سے نہیں کرنی چاہیے لیکن جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں اس میں بھی ملاوٹ دواؤں میں ملاوٹ دودھ میں ملاوٹ اب یہ زہریلہ دودھ یہ بچے ہمارے پی رہے ہیں تو اس شخص کو جو یہ کام کر رہا ہے اس کی سمجھ میں نہیں آتی یہ بار کہ چل پیسے میں نے کما لیے لیکن ایک دن مجھے کہیں پیش ہونا ہے بلکہ بات تو یہ تو عیب پیدا کر رہا ہے ہمارا دین تو یہ بتا رہا ہے کہ کوئی بھی چیز جو فروخت کے لیے پیش کرو پہلے اس کے عیب بتا دو کہ ہاں اس میں یہ عیب ہیں ہمارے یہاں تو عیب چھپا دیے جاتے ہیں جیسے آپ نے کچھ بات کہی تھی ابھی کہ گاڑی ڈینٹڈ ہے پینٹڈ ہے لیکن ایسی ڈینٹنگ پینٹنگ کروائی گاڑی کی کہ نہیں لگی اور کہا کہ بلکل نئی گاڑی ہے یہ تاکہ یہ بگ جائے یہ کیا یعنی تھوڑے سے پیسوں کے لیے آدمی جھوٹ بول رہا ہے جھوٹ گناہ کبیرہ ہے اور اللہ نے جھوٹ بولنے والے پر اپنی لانت فرمائی ہے سب آپ کی بات سے ایک وات یاد آتی کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ جو غیر مسلم اور مشرکین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کھڑوے ہیں ان کی نفسیات کو تذکرہ کیا ہے سورة البقرہ میں اور فرمائے جب آپ کو ایسا کام کرنے جاتے ہیں جو غلط ہے سوچ لیں کہ ہم یہ کیا کرنے جا رہے ہیں چار پیسے ہم نے آج کما لیے اور اپنے لیے ایک لمبی مشیوت اپنے لیے جھیل قیامت کے دن کھڑے ہوں اور اس کا جواب دیں یہ سوچ لینا چاہیے اللہ نے میرے نصیم اگر اتنا لکھا تھا تو میں چوری کر کے نہیں کماؤں گا اللہ تعالیٰ کم میں برکت دے دے گا اور اگر آپ چوریاں اور چکاری کر کے کمائیں اور اس دنیا میں آپ کو کچھ نہ ہو تو اچھی علامت تھوڑی یہ کہیں تو حساب دینا پڑے گا اس کا سبحان اللہ مفتی صاحب آپ کا بڑا ممنون بڑا شکر گزار خواتین حضرات ایک مسلمان تاجر کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسا دیکھنا چاہتے ہیں مفتی ارشاد صاحب نے تفصیلا گفتگو عطا فرمائی اللہ تعالیٰ آپ کو عجر دے خواتین حضرات یہ ماہ مبارک میں روزانہ ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ اور ایک نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوتے رہیں گے اپنے مذبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجئے بدا موسیقی